اسلام علیکم بھائی جان تو امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں بیل آن پیس کریں تاکہ آپ کو مزید اسی طرح کے ویلوگ ملتے رہیں تو بھائی جان آج ہی کا مارا ویلوگ ہے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کھیتوں میں ہم آپ کو دکھائیں گے کھربوزہ اور گرمے کی فصل جس طرح سے وہ تیار ہوئی ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے اس کی فصل کو خواد اور پانی لگایا جاتا ہے اور کب اس کی تڑھائی شروع ہونی ہے کس طرح سے وہ تیار ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کھیتوں میں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جس طرح سے گرمے کی فصل ہے اور ساتھ میں کھربوزے کی فصل ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو جی بھائی جان ہم پہنچائے ہیں جان پر گرمے کی فصل ہے یہ دیکھیں جس طرح سے بھائی جان میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی بڑا گرمہ ہو چکا ہے ابھی فول تیار تو نہیں ہوا تو گرمے کی فصل ہے یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گرمہ پڑا ہے ساتھ میں نرمے کے بھی فصل لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ کپاس ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کافی بڑا گرمہ ہو چکا ہے تو آگے ساتھ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بھائی جان کافی بڑا گرمہ لگ چکا ہے یہ دیکھیں ابھی تک مکمل تیار نہیں ہوا تقریباً پندرہ بیس دنوں میں یہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں بھائی جان کافی گرمہ لگا ہوا ہے تو ابھی اس کو پوٹاشا اور پانی لگائیں گے تقریباً یہ پندرہ روزے کو اس کی توڑھائی شروع ہو جائے گے یہ دیکھیں جی کافی پھول لگے ہوئے ہیں یہ کربوزہ ہے وہ ساتھ میں گرمے کی فصل تھی یہ ساتھ میں کربوزے کی فصل ہے یہ دیکھیں یہ کربوزہ لگا ہوا ہے ساتھ میں جو تھی فصل وہ گرمے کی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی بڑا لگا ہوا ہے کربوزہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی بڑا کربوزہ لگا چکا ہے ساتھ میں گرمے کی بھی فصل ہے یہ دیکھیں ساتھ میں گرمے کی بھی فصل ہے اور ساتھ میں کربوزے کی بھی فصل ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت کربوزہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کربوزہ لگا ہوا ہے ساتھ میں گرمے کی بھی فصل ہے اس کو بھی ابھی تقریباً دس پندروں دنوں میں یہ بھی تیار ہو جائے گا ایدہ فرحی تم بیال لکھئے اور ساتھ میں کے ساتھ میں جائے گا یہ دے سے جوار ہے ساتھ میں مکی کی بھی فصل ہے ایک ایدہ موسیقی